ہائی فرنڈز ہرکبل ویلوگز یوٹیب چینل کے جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیری کے پتوں کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے بیری کے پتوں کی افادیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اکثر شیمپو بنانے والی کمپنیاں یہ دعویٰ کر دی ہیں کہ ان کے شیمپو میں بیری کا تیل موجود ہے جو کہ بالوں کو لمبا گھنا مضبوط اور چمکدار بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے بیری کے پتے جراسیم کشکرار دیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ موسم میں جلدی بیماریوں سے بچنے کے لیے اکثر آقات گھر کے بڑے بوڑے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کر لیں بیری کے پتوں کو کپڑوں میں اگر رکھ دیا جائے تو اس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا دوستو بیری کا پھل اور اس کے جو پتے ہیں یہ وائٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں بیری میں قدرت نے وائٹامینز اور انٹی اکسیڈنٹس کا ایسا خزانہ چھپا رکھا ہے جس کی مثال نہیں ملتی یہ وائٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں بیری کے پتوں کو پیس کر چہرے پر لگا لینے سے داگ دھبے چاہیاں اور کیل موحہ سے دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں بیری کے پتوں سے بڑی ہوئے پیٹ کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے پیٹ کی چربی پگلانے کا یہ ایک دس ہی ٹوٹکا ہے جس کے لیے آپ پنسار کی دکان سے تچویز کی گئی چیزیں بہ آسانی خرید سکتے ہیں بیری کے تازہ پتوں کو پانی میں مبال کر کہوہ بنا لیں اور اس میں نمک شامل کر کے اس سے غرارے کریں یہ کہوہ گلے کی خراش مو کی سوزش مسودوں سے خون کے بہنیں اور انفیکشن کا سبب بنے والے جرسیم کا خاتمہ کرتا ہے اور زبان پھٹ جانے کے شکایت میں بھی بہت مفید ہے سر پر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ لگانے سے بال دنوں میں گھنے لمبے چمکدار اور ملائم ہو جاتے ہیں ایسی خواتین جو دنوں میں بال گھنے اور لمبے کرنے کی خواہش مند ہیں وہ مسلسل چالیس دن تک بالوں پر بیری کے پتوں کو پیس کر کم از کم ایک گھنٹے تک لگائیں اور سادہ پانی سے دھولیں بیری کے پتے لگانے سے شیمپو کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو یہ عمل آسانی گرمیوں میں بھی کیا جا سکتا ہے اس عمل سے بال چالیس دنوں کے دوران واضح طور پر لمبے اور سلکی ہو جائیں گے ڈائے کی ہوئے روکھے بالوں میں جان واپس آ جائے گی اور بالوں کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ بال سیاہ بھی ہو جائیں گے بیری کے پتوں سے متعدد علاج صدیوں سے کیا جا رہی ہیں حتیٰ کہ بیری کے پتوں سے روحانی علاج سمیت جادو ٹونے کا علاج بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مردوں کو غسل دینے کے لیے بھی بیری کے پتوں ملاپانے استعمال کیا جاتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی خدا حافظ موسیقا